اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی آپ مجھے جانتے ہیں میں ہوں حکی محمد اخلاق الخیری مبشر دعا خنر راول پنڈی سے ہمیشہ آپ کے خدمت میں آذر ہوتا ہوں آج بھی میں آپ کے خدمت میں آذر ہوں حکی محمد اخلاق الخیری کے نام سے میرا چینل یوٹیوب چینل ہے جس میں میں آپ کی خدمت میں کثیر تعداد میں نسخہ جات پیش کر چکا ہوں الحمدللہ آج بھی اپنے ایک مجربترین نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج کا جو نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ ایسے احباب کے لیے ہیں جو کہیں سے گر جاتے ہیں اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پاؤں پسلہ ہے گرے ہیں کسی بلندی سے گرے ہیں چلتے ہوئے زمین پر گرے ہیں تو ایسے افراد جن کے اندر زخم آ جاتا ہے اور پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب نوجوان ہوتا ہے گرتا ہے اسے لگتی ہے تو اسے پتا نہیں چلتا وہ جلد مندمل ہو جاتا ہے لیکن جب وہ نوجوانی سے نکل کر بڑاپے میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ ہلکے سے درد اندر سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے افراد کے لیے میں بہترین باکمال اور لا جواب نسخہ لے کی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں لیجئے صاحب نسخہ سنیے اور مجھے دیجئے اجازت الحمدللہ میں انسانیت کی بلائی کے لیے اپنے سینے کے راز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے جتنے بھی نسخے میں نے آپ کی حدمت میں پیش کی ہیں ان نسخہ جات کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو بہت سستے ہیں بہت کم قیمت میں اور بہت کم چیزیں ہیں اور پھر ہر جگہ دستیاب ہونے والے ہیں یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دن کو یوٹیوب میں جتنے بھی بہت ساری لوگ اور بھی ہیں دیتے ہیں ایک نسخہ کہیں کہیں جڑی بھوٹیوں پہ مشتمل چالیس پچاس آئٹمیں اور پھر نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر بندے کو پتا نہیں ہوتا ہم ایسا نہیں کرتے بلکل آسان سادہ لفظوں میں گفتگو بھی اور نسخہ بھی وہ کہ جو ہر بندے کو دستیاب ہو جائے الحمدللہ آج بھی میں آپ کی خدمت میں جو نسخہ پیش کروں گا آپ سن کے احران رہ جائیں گے ہمیشہ کی طرح بہت مختصر بہت اچھا کامیاب لا جواب اور مجرب تری نسخہ ہے بس آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے ساتھ کیسے چلنا ہے ساتھ یوں چلنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بل آئیکن کو آپ دبائیں گے ویڈیوز کو شیئر کریں گے انسانیت کے جذبے کے تیعت اگر میں چل رہا ہوں تو پھر آپ جب میرے ساتھ چلیں گے آپ کا بھی اس کارے خیر میں حصہ شامل ہو جائے گا اور یہ بھی بتا دوں کہ ملک پاکستان کے کونے کونے میں میری میڈیسن وایا کوریر جا رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں اگر نہیں لیکن دنیا کے چار بر عظموں تک لوگ مجھے فون کرتے ہیں مجھ سے میڈیسن بائی اینڈ منگواتے ہیں الحمدللہ اور بہت سارے لوگ میرا بتایا ہوا نسخہ جب دوا بناتے ہیں استعمال کرتے ہیں اللہ جب انہیں شفاہ دیتا ہے نا اور مجھے فون کر کے جب شکریہ ادا کرتے ہیں یقین جانا اتنا میرا کلیجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں کوئی شفاہ دے دیا میرے بتایا ہوا نسخے سے تو آپ سارے میرے ساتھ شامل ہو جائیے اس سفر میں ملک اگٹھے چلتے ہیں اللہ آپ کا میرا ہم سب کا عامی و ناصر و نسخہ سنیے جناب اور طریقہ استعمال سنیے اور مجھے دیجئے اجازت میں ہمیشہ کی طرح بہت مختصر سنبل ایک جڑی بوٹی ہے سنبل کی جڑکا چھلکا سنبل سیاہ سنبل دو قسم کی ہوتے ہیں ایک سیاہ ہوتا ہے ایک زرد ہوتا ہے پچاس گرام لے لیں اور اس کے ساتھ امبا ہلدی امبا ہلدی یہ بھی پچاس گرام لے لیں کتنی چیزیں ہوگے جناب صرف دو اور تیسری کچھ بھی نہیں ہے یہ دو چیزوں کا مرقب ہے آپ بنائیں گے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی جو جسم کے اندر زخم ہے گرنے سے لگا ہے چوٹ لگی ہے کی وجہ سے کسی نے ضرب ماری ہے یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بلندی سے گرے ہیں چلتے ہوئے گرے ہیں جیسے بھی گرے ہیں یا کوئی چیز اوپر سے آ کر لگی ہے جسم اکثر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی اوپر سے کوئی بلندی سے چیز پتھر اینڈ روڑا کوئی ایسی چیز لگتی ہے اندر زخم آ جاتا ہے گوشت پھڑ جاتا ہے ہڈیوں میں زخم آ جاتا ہے ایسے زخموں کے لیے ایسے امراض کے لیے یہ نسخہ جو استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد شفایاب ہوگا اور مجھے دعوں میں یاد رکھے گا یہ بھی یاد رکھئے شفا میرے آتھ میں یا اس دوائی میں شفا اللہ کی رضا میں ہے اللہ چاہے گا آپ کو شفا دے گا یہ دو چیزیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور امبا حلدی یہ بھی پچاس گرام یعنی برابر وزن ہو چاہے آپ دس گرام لیں یا دس کلو لیں برابر وزن ہو دونوں کا ان دونوں کو باریک سے باریک تر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں باریک پیس کر اور یہ یاد رکھئے کہ آپ نے چھلکا جو جڑ کا لینگ سنبل کی جڑ کا چھلکا اس کو علیدہ پیسنا ہے امبا حلدی کے ساتھ نہیں پیسنا اب امبا حلدی کو علیدہ پیسنا ہے ان دونوں کو پیس کر ان دونوں کا وزن کیجئے دونوں برابر وزنوں یہ اوپر نیچے نہ ہو برابر وزن دونوں کو آپ کپسول بریں پانچ سو ایم جی والے دو کپسول صوبہ دو دوپیر دو شام صرف دس دن جناب زیادہ نہیں دس دن کے اندر آپ مکمل ٹھیک ہوں گے اتیاطاً آپ دس دن اور استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ اندر کا زخم پرانے سے پرانا ہوگا میرا اللہ کرے گا آپ کو شفا ہوگی آپ بنا سکتے ہیں تو فابحہ نہیں بنا سکتے تو آپ مجھ سے بنا ہوا یہ نسخہ خرید سکتے ہیں میں جب دوں گا بے اے ہی نہیں یہی چیز دوں گا لیکن منافع لوں گا میں پیسے لوں گا وقت کے پیسے لوں گا محنت کے پیسے لوں گا دوا کے پیسے لوں گا اس لئے آپ اگر خود بنائیں گے اپنے آتھوں سے تو آپ کو بچت ہوگی اللہ آپ کو شفا دے جی آپ جہاں پر بھی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اپنے ساتھ والوں کا اپنے پروس والوں کا گھر والوں کا عزیزوں کا اور ملک پاکستان کے ہر باسی کا خیار رکھئے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ